موسکر ویبارتا کہ آروپ کیا ہے اور فلم میں کیا دکھایا گیا ہے اس کے بارے میں ہی کوئی پختہ جانکاری نہیں ہے آروپ یہ ہے کہ راجپوتوں کی جو شان ہے یا ان کی مریادہ ہے یا رانی پدبینی کو لے کر راجہ راتن سنگھ کو لے کر ان کے جو وچار ہیں ان کو آہد کرنے کی کوشش فلم میں کی گئی ہے لیکن سنجلی لائے بنسالی خود کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کچھ فلم میں دکھایا ہی نہیں ہے تو سبسڑی بات تو یہ ہے کہ کیول بھانتیوں کے آدھار پر یہ فلم جو بن رہی ہے وہ بھی ایک ایسی مانتہ ہے ایسی اتھیاس ہے اور ایسی جانکاری ہے ان سب کا جو ملا جلا شروع ہے اور لوگوں نے جس بات کو سوکار کر لیا دراصل وہی پھر ان کی مانتہ بن جاتا ہے ان کی آستہ بن جاتا ہے ان کا دھرم بھی بن جاتا ہے اب مانتہوں کو لے کر جب بھی بات ہوتی وہ سنجیدہ ہو جاتی ہے تھوڑی سی جہاں پر بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بہت جلدی بھونہیں بھڑک جاتی ہیں فلم میں دکھایا کیا گیا ہے فلم ابھی تک آئی نہیں ہے فلم میں دکھایا گیا ہے اس کے بارے میں جو بھرم ہیں یا افواہیں ان کو لے کر اگر ویروہ دھو رہا ہے تو اس سے خراب تو کچھ ہوئی نہیں سکتا یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی اتھیاس کو لے کر فلم منا رہا ہے تو اس فلمکار کوئی ساوڑھانی برتنی چاہیے کہ وہ تتھیوں کے ساتھ چھڑچھاڑ نہ کرے سنجیب لیلا بنسالی نے تتھیوں کے ساتھ چھڑچھاڑ کی ہے یا نہیں یہ ابھی پوری طرح سے سپشٹ نہیں ہے یادیب جی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پدما بطھی کالپنک پاتھ رہے مگر یہ کون تیہ کرے گا کہ کون سا اتھیاس کالپنک ہے اور کون سا صحیح یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے موجو پرشن ہے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ویبارتہ کے درشک و شروطاؤں کے لئے بھی ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ رانی پدمنی جن کے قصے خوب سنے ہم نے بچپن میں کتابوں میں پڑھے اور کتھاؤں میں پچھلی تھے جس طرح سے کہ ان کی سندرتہ کا بقان راجہ راتن سنگھ کی وہ پتنی تھی وہ کس کی پتری تھی اس کو لے کر بھی دوتی نالگ الگ ہمیں قصے ملتے ہیں ملک محمد جائیسی جو انہوں نے پدماوت لکھا اس کے آدھار پر بہت ساری باتیں سامنے آئیں پدماوت کی کچھ باتوں کو بھی جھٹلاتے ہوئے اتیاز کاروں نے نئے نئے تتھے سامنے رکھے ہیں کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ شلنکہ میں جو راجہ رانی تھے ان کی پتری ہیں لیکن یہ ان تتھےوں کو بھی جھٹلایا گیا کل ملا کر رانی پدمنی انہوں نے جب علاؤدین کھل جی نے چطور پر آکرمند کیا اور راجہ راتن سنگھ کو دھوکے سے مارا تب انہوں نے جوہر کیا یہ ایک پرچلیت مانیتہ ہے یہ پرچلیت دھارنا ہے اور اس دھارنا کے ادھار پر اس مانیتہ کے ادھار پر ہی لوگوں کا یہ وشواس ہے اتیاز ان کی نظر میں یہ ہے کہ علاؤدین کھل جی اپنے مقصد میں رانی پدمنی کو پانے میں کبھی کامیاب نہیں رہا یہاں تک کہ ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئیں تو یہ دھارنا ہے پرچلیت ہے اور آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کلپنا کونسی صحیح مانی جائے سج بات تو یہ ہے کہ اگر اس درشتی سے دیکھیں تو رامائن بھی کبھی نہیں ہوئی مہابارت بھی کبھی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا ایسا پکتہ اکرامان جس کو اتیاز کار مانتے ہیں وہ اس لئے اس کو میتھالوجی کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو وہی بھارت کا اتیاز ہے بھارت کی شروعات وہی سے ہوتی ہے رامائن اور مہابارت ہندوستان کے جن مانس کے ابھی انگ ہیں تو اب آپ اس کو اس سے الگ نہیں کر سکتے کہ اول اتیاز میں پرامان موجود نہیں میں گیتہ رکھی ہوئی ہے رامائن اور مہابارت کی چرچہ ہوتی شریمت بھاگوات کا پار جگے جگے ہوتا ہے تو یہ کیسی در مانتہ ہے جس کو اتنی آسانی سے کوئی بدل نہیں سکتا کیونکہ وہ لوگوں کی جیون شہلی کا سنسکار کا سنسکرتی کا انگ بن چکی ہے اسی طرح ستھانی سطر پر کشتری سطر پر لوگوں کی مانتہ ہیں اب آپ کوئی کہہ دیں کہ یہ کوئی کلپنا ہے کیونکہ اس وجہ سے جس کا پرمان اتحاسکاروں کو ملتا ہے جیسے اتحاس یہ مانتا رہا ہے کہ روم کی جو سبیتہ ہے وہ سب سے پرانی ہے جب تک انہیں مہن جوڑوڑ اور ہڑپا کی آشیش نہیں مل گئے جس وقت مہن جوڑوڑ اور ہڑپا کی آشیش مل گئے انہوں نے اس کو بدل دیا ان کی بات بھی غلط نہیں ہے وہ تتھشوں کے آدھار پر چل رہے ہیں انہیں تتھشے ملے اور انہوں نے اتحاس میں نہیں مانا جا سکتا اور یہ سب سے مہتپون بات ہے کیونکہ پرمان نہیں ملے اس لئے آپ اس کو غلط نہیں مانا سکتے ہو سکتا ہے پرمان ملنے پر جو کلپنا مانا جا رہا ہے جو دھرنا مانا جا رہا ہے جو ماندہ مانا جا رہا ہے اس کو سج بھی مان لیا جائے بھاٹوں اور چارنوں کی باتوں میں اتحاسکتی ہو سکتی ہے لیکن ان کی لکھی باتوں کو غلط مانا جاتا ہے دوفری اور اکبر کے درباری اتحاس کو معلوم کرنے کے ایک تو یاتری ہوتے تھے فا یان ہوئے وین سانگ ہوئے اور ایسے ہی دوسرے یاتریوں نے گھوم گھوم کر جو دوسرے دیشوں میں پایا اس کے بارے میں جو لکھا وہی اتحاس کا پرمان بن گیا ایک اور طریقہ جو اتحاس کو جاننے کا تھا وہ تھا راجہ کے دربار میں جو چارن بھاٹ تھے جو راجہ کا اتحاس لکھنے کے لئے رکھے گئے تھے وہ جو لکھتے تھے وہ اتحاس بن گیا نشیتھی کوئی راجہ کے دربار میں بیٹھا اتحاسکار ہے وہ راجہ کے پکش میں لکھے گا اس کا جو نظریہ ہوگا اس کو آپ نشپکش نہیں مان سکتے لیکن چونکہ ایسے نشپکش اتحاسکار اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے جو کیول اتحاسکار دستاویجی کرن کرنے کی درشتی سے اور بھوش میں لوگوں کو تتھ معلوم پڑے اس درشتی سے کچھ لکھ رہے ہوں ایسے نشپکش لکھاک خاتر راجہ نے اس طرح کے تتھیوں کو پستط نہیں ہونے دیا یہ بھی کئی معاملوں میں سامنے آیا ہے تو اب ہم کو ماننا پڑے گا کہ اگر چند بردائی لگ گئے ہیں تو صحیح ہے حلیق محمد جائی سے لگ گئے تو صحیح ہے یا اکبر کے دربار میں سے جو چارن بھاٹ لکھ رہے تھے وہ کیونکہ یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے راجہ کی ستھتی کی ہوگی کچھ معاملوں میں راجہ کا پکش لیا ہوگا لیکن اس دیشکال پریستیتی کا جو ورنان کیا ہے اس سے ہمیں اتحاس کی بہت کچھ جانکاری پرابت ہو سکتی ہے کیا ایسا نہیں لگتا کہ اتحاس کو نسبکشتہ فر لکھنے کی جرورت ہے جس میں صرف وافرکتہ ہو اور کسی کا مہمہ مندر نہیں ہو دیکھیں جو گھٹ گیا جو سب گھٹنا ہے گھٹیت ہو چکی ان کو پیچھے جا کر دیکھنے کا کسی کے پاس شمتہ نہیں ہے طاقت نہیں ہے سمبھو نہیں ہے تو اب جو پرمان ملیں گے وہ جو چھوٹ گیا ہے جو اوشیش ہیں جو چن ہیں جو زمینی پرمان ہیں کہ یہاں پر اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ نگری بسی جیسے دوارکا کو لے کر بیواد ہے شرنکا کو لے کر بیواد ہے دھنشکوڑی سیتو کو لے کر بیواد ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ وہ ہیں لیکن جب ہم اتحاس کی کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو تتھے اور پرمان نہیں ملتے ہیں تو اتحاس کو آپ پھر سے لکھنا بھی چاہیں گے تو کن تتھےوں کے عدار پر جو تتھے اپلپد ہیں تتھے پچھلے سمیے کے اب نہیں جٹائے جا سکتے جو اپلپد تتھے ان کے عدار پر ایسا کوئی اچانک ہمیں پرمان ملے جس کی وجہ سے ہم اتحاس کے کڑی کو جوڑ سکیں تو بہت اچھی بات ہوگی آگے اب ہم اس یوگ میں جی رہے ہیں جہاں پر ہر چیز کی ویڈیو فلم موجود ہے کتابیں موجود ہیں الگ الگ طریقے سے الگ الگ پکشوں سے اسی گھٹنا کو دیکھنے لکھنے والے موجود ہیں تو ہم ایک بہتر سمیمے ہیں جہاں پر چیزوں کا لیکن کون جانے کہ جو دستاویج بن رہے ہیں جو تتھے جھٹائے جا رہے ہیں وہ آج سے ہزاروں سال بعد کے مانوشے کے لیے اپلپ دینا ہو اور کوئی ایسی گھٹنا گھٹ جائے جس سے سارے تتھے اور ترک اور یہ ڈیجیٹل جو دستاویجیں وہ بھی لکھت ہو جائیں کوئی نہیں جانتا ہزاروں سالوں میں جو جو اس دھرتی پر گھٹید ہوا ہے جو ہمیوگ آ گیا تو سب برف ہو گیا اور اس میں کیا کہاں چھپ گیا کہاں کہاں ختم ہو گیا یہ جاننے کا کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس لئے جو اپلپ دتھے ہیں اپلپ دھ پرمانے ان کے آدھار پر جس طرح اتیاز کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیں لیکن ہاں یہ ضرور کوشش کریں کہ جو ستھاپیت تتھے ہیں جو مانتہ ہیں ان سے تب تک کھلوار نہ کریں تب تک چھڑشار نہ کریں جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوز پرمان اپنی بات کا نہ ہو دنیواز یادیب جی ہم چرچہ کر رہے تھے فلم پدما بطی سے جڑے گھوگاڑکی اگلی بار پھر کسی نئے ویشہ پر چرچہ کریں گے نمسکار